میں نے ارش کی تھی ایک ریفرنس آپ سے یجل وید کا جو میں نے دیا تھا کہ یجل وید کے اندر آیا ہے کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اس کا آکار ہے میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پرماتما ہے اس کا آکار ہے تو کائنٹی وہ ریفرنس دیجئے گا میں بتاتا ہوں جیسے کی برحم جو ہے نا آپ تو مانتے ہیں کہ برحم ہمارا جو ہے جیسے آپ اللہ بھی کہتے ہیں وہ سچت آدھند ہے اور وہ جو ہے وہ ایک سجدانند بھی ہے تو جو برحم جو ہے اس کو پرتکش بھی ہے اور وہ اس پرتکش کے پرے بھی ہے پرا اور اپرا دونوں ہے تو جیسے کی آتا ہے کہ ایک شلوک آتا ہے شانتی منتر ہے ہمارا اب یہ کیا ہے یہ بول رہا ہے کہ آپ جو ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ یہ وائیو کے لئے وہ بولا جا رہا ہے کہ آپ جو پرتکش برحم ہو آپ سمجھ میں آ رہا ہے یعنی کہ آپ وہ برحم کا سوروپ ہو جو پرتکش ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ بہت سارے ایسے منتر ہیں جس میں کی ہمارے جو پرتکش جو ہمارے دیوی دیوتا ہے اور وائیو ہے اگنی ہے اور ان اور جو آکاش ہے ان سب کو پرتکش برحم کا سوروپ آنا گیا ہے تو اسی طرح سے اسی لئے جو ہے ہمارے جو برحم جو ہے وہ پرتکش بھی ہے اور اپرتکش بھی ہے آپ سمجھے نہیں یہ تو آپ اس سے ایک عظیوم کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کٹاگوری کا نہیں کہا گیا کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے کہیں پر ایسا موجود ہے کہ اس کا آکار بھی ہے نہیں آکار اور ساکا اور نیراکار نیراکار کا بھی ایسا کوئی کلیر وہ نہیں ہے آپ نے یہ جرویت کا جو آپ نہیں اب میں بتا رہا ہوں جو یہ جرویت کا ریفرنس دیتے ہیں وہ وہ ناتس سے پرتکش بھی والا جو ہے میرے کیال سے آپ اس کی بارے بات کرتے ہیں تو اس میں جو پرتکش بھی کا شب ہے نا پرتکش بھی کا مطلب اس کا کوئی اس کا کوئی identical نہیں ہے وہ یونیک چیز ہے اس کا جیسا کچھ نہیں ہے اس کا جیسا کچھ نہیں ہے اس کی جیسا کچھ نہیں وہ آکار نہیں ہے پرتکش بھی آستی ناتس سے پرتکش بھی آستی کا مطلب یہ ہے کہ it is unique اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی پرتکش بھی نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ رہے جبکہ میں نے کئی ہندو ہندو پڑھی ہیں ان کے اندر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ نہیں لکھا ہوا نہیں وہ کیوں کی کیا ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں نا آج کل نہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ آرے سماجیوں کی ٹرانسلیشن بہت پوپلر ہے بیدوں کی جو ہے نا آپ دیکھیں وہ بہت سارے آپ کوئی اور بتا دیں میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں وہ لگے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا نکالنے میں لیکن میرے پاس اور بھی ٹرانسلیشن سے اس کو میں نکال کر کیا پتے یا پھر آپ چاہتے ہیں سنسکر ڈکشن ہی دیکھ سکتے رتیبہ کا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں کیونکہ یہاں فسے رہنے سے کیونکہ آپ نے خورو ریفنس نہیں دیا اور اس میں جو آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ ٹرانسلیشن بنتی ہے آپ نے یہ ٹرانسلیشن کہاں سے لی آپ نے یہ بھی نہیں بتایا اب آگے چلتے ہیں اب ایک مورتی ہے تو کیا وہ خدا ہے آپ رام جی آپ رام جی کی پوزہ کرتے ہیں رام جی کی اگر آپ پوجہ کرتے ہیں اس کی مورتی آپ نے بنا لی اور آپ اس کی پوجہ کر رہے ہیں تو کیا رام جی خدا ہے رام جی خدا ہے یا وہ مورتی خدا ہے نہیں مورتی تو آئیکن ہے سیمبل ہے جیسے اللہ نام لکھا ہوا ہے اللہ نام کو میں نے اپنے ورڈ پروسیسر میں لکھا ہوا ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتے تھے تو اللہ تھوڈ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کا نام جو ہوتا ہے اسی طرح سے یہ آئیکن جو ہے یہ ہمارے مورتی جو ہوتا ہے آرچ کہتے ہیں وہ جو ہے ایک پرتیک ہوتا ہے اگر اس کو آپ توڑ دیں گے تو اس سے ہمارا جو مابود ہے وہ تو نہ مر جائے گا میں وہی ارس کر رہا ہوں پھر آپ پوجا کیوں کرتے ہیں مورتی کی جبکہ مورتی کے اندر وہ شکتی موجود ہی نہیں ہے نہیں اب آپ صحیح پوائنٹ پہ آئے کیونکہ مورتی بینہ پران پرتشتہ کہ اس کو آرچ نہیں منا جاتا ہے آپ سمجھ میں آ رہا ہے بینہ پران پرتشتہ کہ اس کو جو ہے اس کو آرچ اس کو پوجا کرنے بینہ پران پرتشتہ پران کو تو میں سمجھتا ہوں پران کے ساتھ بھی آپ ایک شکت بول رہے ہیں میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا پران پرتشتہ پران پرتشتہ پران کی اس میں پرتشتہ یعنی کہ اس میں ڈالنا پڑتا ہے پران ڈالنا پران جو ہوتے ہیں آپ کے پانچ پرکار کے پران ہوتے ہیں یہ دیکھنا سننا ہاں بلکل بلکل سننا بلکل اس کو جیویت اس کے اندر جیوانت کیا جاتا ہے اس کو اور وہ پران پرتشتہ کی پرکریہ سے ہی کیا جاتا ہے اس کا ایک process ہوتا ہے نیاز آپ نیاز کرتے ہیں آپ مجھے ایک منٹ دے دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں اور پبلک نہیں سمجھ جائے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تب تک مورتی کی پوجہ نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر پران نہ ڈال دیا جائے ایسے ہی ہے جی بلکل اچھا پران اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد اس کی پوجہ ہو ایسے ہی ہے جی اچھا پران ہوتا ہے دیکھنا سننا بولنا سانس لینا ایسے ہی ہے نہیں پران ہوتے ہیں پانچ پرکار کے پران ہوتے ہیں جو کی ایک تو سانس لینے والا ہوتا ہے جس کو پران بھی پران ہی کہتے ہیں اس کو ایک ہوتا ہے اودان اور جس سے کی ڈائیجیشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مودان جس سے کی آپ کا ایکسپلچن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس سے جو کی آپ کو پورے شریر میں جو پوری وائیو ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے بیچ میں سامان بھی ہوتا ہے تو یہ سب پانچ پرکار کے پران ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جیسے ہمارے منشوں کے پران ہوتے ہیں پانچ پرکار کے پران ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کو میں سمجھ گیا میں بتاتا ہوں جو میں سمجھا ہوں ایسے جو سب سے اہم قرآن ہے جو جتنا میری جانکاری ہے اس کے مطابق وہ سانس لینے والا قرآن ایسے ہی ہے ہندو تھیارو جی کے مطابق بھی یہ پران جو ہے یہ بہت دوری ہے اور یہ جو ہمارے پاس پانچ سنسز ہیں ان کو بھی شاید آپ پران ہی کہتے ہیں دیکھنا سننا نہیں وہ اس کو تنماترہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہے اب یہ کہ آپ مورتی ایک بنا لیا آپ نے رام جی اب رام جی میں آپ پہلے تو پران ڈالیں گے پھر اس کی عبادت کریں گے ایسے ہی ہے پران ڈالنے کے پرکریا میں ہم ڈالتے نہیں ہیں یعنی کہ میں اپنیٹ پران نہیں ڈالتا ہوں ہم پران اس میں انوک کرتے ہیں یعنی کہ بلاتے ہیں آپ سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ ہم ہم بلاتے ہیں اسی طرح سے ہم منتروں کے ذریعے ہم پرے کرتے ہیں کہ وہ سارے جو پران جو ہیں شریش بھائی بات ختم ہو گئے میں علی رضا آپ کے سامنے ابھی مورتی پوجہ کو ایکسپٹ کر لوں گا مجھے آپ ایسا کریں ویڈیو آن کریں کہیں پر جائیں جا کے پران ڈالیں آپ کا خود سانس لیتا ہوا مجھے دکھائی دے دیں کہ وہ سانس لینے لگیا ہے آپ کی پراتنہ سے آپ کی اپاسنہ سے سن لیجئے گا میں علی رضا مورتی پوجہ کرنے لگا جو آپ کی مورتی یہ کام کریں آپ نے پران ڈال لیا ہے اور پران ڈال کے آپ نے اس کی اپاسنہ کرنی ہے میں علی رضا بھی کروں گا آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک مندر بتائیں جہاں پر آپ کے خود سانس لیتے ہیں کیونکہ سب سے ہم پران تو یہ ہے تو پلیز کوئی ایسی ایجمپل ہے آپ کے پاس باتیں چھوڑ دیں آپ دلائل آپ نے دے دیئے آپ نے پران کی دریل رکھی میں اس کو ماننے کے لیے اور مورتی پوجہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں تو یہ ساس لے سن لیجی آپ یہ ساس لینے کی جو پرکریہ ہوتی ہے یہ تو ہمارے ہمارے سل شریع میں ہوتی ہے کیونکہ ہندوں کے حضاب سے پانچ کوش ہوتے ہیں پانچ پرکار کے شریع ہوتے ہیں جیسے کی آپ کو پتا ہوگا کہ جنہ میں آپ لوگ کو ایک نیا شریع ملتا ہے اسی طرح سے ہمارے ہاتھ پانچ کوش ہوتے ہیں پانچ پرکار کے شریع ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک شریر کے اپنے اپنی پرکریہ ہوتی ہے ستھول شریر میں آپ کو سانس لینے کی پرکریہ آپ کی جس طرح سے ہوتی ہے لیکن سوکشم شریر میں جس پرکار کی سانس لینے کی ہم لوگ ستھول میں ہوتی ہے اسی لئے جو ہم لوگ شریر اس میں ڈالتے ہیں وہ ہوتی سوکشم شریر سوکشم شریر کو آپ فیل کر سکتے ہو یعنی کہ آپ اس جاگرد مورتی ہے اس کے سامنے آپ بیٹھ کر کے اس کا پوجن کرو گے تو آپ کے اندر سے ہی ایک سلچار ہوگی اور پھر آپ مان جاؤ گے کہ ہاں اس میں جو ہے جیون تھا آپ نے فرما دی وضاحت آپ مجھے اجازت دیں کہ مجھے کیا مس کر کہلے تو میں نے تو کہہ دیا آپ نے بھی جیوت کی بات مورتی کہیں پر جیوت ہو گئی ہے آپ کے پران ڈالنے سے علی رضا میں علی رضا اعلان کروں گا کہ بھئی میں بھی اس مورتی کی پہجائج سے کروں مجھے وہ جیوت مورتی دکھا دیجئے میں آپ کو دعوان نہیں نہیں علی رضا صاحب آپ آئیے آپ آئیے ہمارے تیروپتی میں آئیے میں آپ کو جیونت جو ہمارے مورتیاں ہیں وہاں لے جاؤں گا اور پھر آپ دیکھئے وہاں جب پہنچیں گے نا آپ کے آنکھوں سے آسو نکلنے پڑھیں گے میں آپ کو مندر لے جاؤں گا اور آپ جو ہے جو انبوہو صرف میں نے ہی نہیں کیا ہے ہمارے ہندووں نے کیا ہے وہی آپ کو بھی انبوہو ہوگا میں آپ کو دعوت دیکھا ہوں آپ انڈیا آئیے ایک ویڈیو کے اندر ایک جیوت انسان مجھے نظر آ سکتا ہے ایک مورتی جیوت ہو گئی ہے مجھے نظر آ سکتی ہے آپ ویڈیو میں دکھا دیں نہیں نظر نہیں آتی وہ وہ فیل کرنے والی کیونکہ میں نے کہا سنجھے نا کیونکہ ستھول شریر میں نہیں ہے نا جیونت ہوا وہ اس کا سوکشم شریر سے جیونت ہوا ہے اب دوسری بات کرتے ہیں اب میرے پاس ایک دو دلائل ہو رہے ہیں یہ تو آپ نے کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ فیل کرنے والی بات آگے چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت ہم نے کرنی ہے عشور کی پرماتما کی تو اس نے ہمیں کہا ہے کہ یہ طریقہ کار اپنا ہے اب رام جی کی بات کر رہے تھے تو رام جی نے کہا ہے کہ میری مورتی بنائیں اور پھر فیل کرنا شروع کرلیں پہلے تو اس کے اندر آپ قرآن ڈالیں یعنی کہ اتنا محتاج ہے وہ کہ آپ کا محتاج ہے پہلے آپ نے پران ڈالیں پھر آپ نے عبادت کرنی ہے اور بھئی کیا ضرورت پیش آگئی ہے اس کی اس پروسیس کی یہ پروسیس آپ کو رام جی نے کہا ہے کہ یہ کریں نہیں رام جی نے نہیں کہا یہ لیکن یہ پروسیس آپ کو جیسے بھاگوات پران ہے اس میں آپ کو دیا گیا میں آپ کو آپ کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں یہ آپ کو جو ہے شریعت بھاگواتم بھاگواتم لے لیجے 11 27 12 شریعت بھاگواتم شریعت بھاگواتم شریعت بھاگواتم شریعت بھاگواتم بھاگواتم جی جی 11 27 12 باب نمبر 11 باب نمبر چپٹر نمبر 11 جا جی برس نمبر بارہ ہے باب نمبر 11 27 12 اگر آپ سوچ کیجئے دیکھیں ہوا نہیں ایسا نہیں ہے پہلے نہیں تھا اور پھر بات میں شروع کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ اچھا پہلی بات ہے ڈیٹنگ کا ہمیں بہت کیونکہ بہت پرانی چیزیں ہیں اس کی پورفیکٹ ڈیٹنگ تو بڑی مشکل ہے بہت بہت ہی مشکل ہے بہت ہی میں ایک اور بھائی آپ کو اگزمپل دیتا ہوں سمجھنے کے لیے قطن میرا مقصد تو ہی کرنا نہیں میں پہلے آپ سے شما چاہتا ہوں جس سمجھانے کے لیے اگر کوئی لفظ چھوڑے بہت سکت ہوں پہلے ہی شما چاہتا ہوں دیکھیں ایک جیوت انسان ہیں میرے اوپر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے میں اس کو نہیں بیٹھنے دوں گا میں اس کو پڑا دوں گا میں نہیں بیٹھنے دوں گا کیونکہ وہ ڈسٹرب کرتی ہے گند ڈالتی ہے اور گند پہ بیٹھتی ہے لیکن اگر اگر ان کے اندر جان ہوتی اور یہ جیوت ہو جاتے ان کے اندر قرآن آ جاتے تو یقیناً یہ اپنے اوپر سے مکھی تو اڑا سکتے تھے نا لیکن نہیں اڑا پاتے لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے جانوروں کو دیکھا ہے میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب ان کے اندر ان کے اندر حالان کہ وہ شکتی وہ قرآن وہ ساتھ کچھ بھی نہیں ایک کتا ہے نا وہ بھی دم مار لیتا ہے مکھی نہیں بیٹھنے لیتا جبکہ ہم مورتھی دیکھتے ہیں جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں جس کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ جیوت ہو جاتی ہے اور اس کے اندر قرآن آ جاتے ہیں وہ یہ کام بھی نہیں کر پاتی اتنی لاچار اور بے بس کیا وجہی ہے نہیں وہ آپ نے سمجھا نہیں پوری بات میں نے جب کہا تھا کہ اس کے اندر سکش میں شریر آتا ہے لیکن وہ ستھول میں جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کی مورتھی ہی ہے ستھول میں تو سامنے مورتھی ہے لیکن اس کے اندر سکش شریر آیا ہوا ہے تو وہ جو مکھی ہٹانے والا کام جو ہے وہ تو ستھول شریر کرے گا یعنی کہ اگر آپ جیسے ہمارے ہوتے ہیں ایک منڈ یہ ریفنس ہے کر لیں The deity Farm of the Lord Is said to appear in aid righties جو deity ہے ڈیٹی کی بات کر رہے ہیں The deity Farm of Lord Is said to appear in aid righties آٹھ طرح سے یہ appear ہوتی ہے stone wood metal earth paint sand the mind اور jewels زیبرات کی صورت میں دماغ کی صورت میں رید کی صورت میں رنگوں کی صورت میں زمین کی صورت میں تھاتوں کی صورت میں لکنیوں کی صورت میں اور پتھوں کی صورت میں ڈی ٹی جو ہے وہ appear ہوتی ہے یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ان سے بت بنائیں اور بت بنا کے اس کی پوجہ کرنے شروع کریں کہ آگے اور پیچھے آپ اگر آگے اور پیچھے دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے اس کے آگے اور پیچھے کا ریفرنسز دیکھیں گے تو آپ کو سوال میں آئے گا شلیش بھائی آپ نے exact وہ ہی بتایا تھا پھر بتا دیں ہم نے exactly یہ ہی بتا دیا کہ جو ڈیٹی جو ہوتی ہے اس کی پوجن جو ہوتی ہے کس سے آگے والا لے لیتے ہیں کس سے آگے والا لے لیتے ہیں جی جی نکالی برحال دیکھیں جی میں نے تو آج مورتی پوجہ کرنے شب صاحب اس سے بڑی آفر تو میں نہیں دے سکتا انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کے اوپر میں نے آفر کر دی میں نے کہا یار مجھے دکھا دیں میں مورتی پوجہ کرنے کے لیے تیار مورتی پوجہ کرنے شب صاحب بہت اچھی گھپٹو کو چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ دلیل اگر یہ پہرانو پوجہ کی بارے میں آ رہی ہے دیکھیں یہ آ رہی ہے سندھیو پاس پاستیا دی کرمانی ویدینہ چودتانی میں پوجہم تہ کلپیت سمیق سنکلپہ کرم پاونیم یہ اس کا پورا اور یہ پوجہ سے لینکڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ fixing the mind on me one should worship me by his various prescribed duties such as by chanting the Gayatri mantra at the three junctures of the day such performances are enjoyed by the vedas and purify the worshipper of the reactions to the fruative actions یہ پوجہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پوجہ کرنے کو تو نیچے پوجہ کے بارے بات ہو رہی ہے کہ اب آپ کس طرح سے پوجہ کرو گے اس کے بعد پھر آتا ہے مورتی اور اس کی ہمیں اس طرح جب وہ جیوتا ہے پھر ہم نے پوجہ کرنی آپ نے یہ ریفرنس دینا تھا یہ ریفرنس تو آپ نے دیا نہیں یہ تو میں نے آپ کو یہ یہ والی دکھایا ہے کس کتنے کس برکار پھر آتا ہے آپ نے تو دعوی کیا تھا میں سننے کے لئے تیار ہوں میں سر سننے کے لئے تیار ہوں آپ کو زیادہ بھی سر میری بات سننے اس کے بعد آپ بول لیجئے گا سر میں نے یہ ریفرنس مانگا تھا کہ یہ پران ڈالنے ہیں وہ جیوت ہو جاتی ہے آپ نے کہا تھا ہاں یہ ریفرنس ہے شریمت بھگوتم میں یہ ریفرنس ہے آپ نے یہ دعوی کیا تھا میں نے جب آپ ریفرنس آپ دیکھ لیا ہے اس میں یہ ریفرنس نہیں ہے میرے بھائی اب بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ پران ڈالنا اور یہ ساری کہانی نہیں ہے تو شریش بھائی ایسے تو نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دیانتی ہے آپ کہہ دے کہ یہ ریفرنس نہیں میں آپ کو بتا تھا ہوں ابھی وہ بھی ریفرنس آپ کو میں دے دوں گا پہلے سب سے میں نے بتا تھا کتے پرکار کے آپ کو پہلے بول رہا تھا کہ مورتی پوجا نہیں ہو سکتی تو میں نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے پرتما جو ہے یہاں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ مورتی بنا کے اس کی پوجا کریں یہاں پر بھی نہیں ہے لیکھیں آئیے اس پہ آ جائیے پھر گیارہ ستہائیس پندرہ پہ آ جائیے چلیں منطق اور لوجک پہ آ جاتے ہیں جتنے ریفرنسیز آگے جائیں کہ بات پھر وہ ہی گھومتی جائے گا ہم منطق پہ بات کرتے ہیں اس سے بڑی بات کیا تھی بھائی اگر میرے پاس ایک مورتی ہوتی اور میں اس کو جیوت کر سکتا ہوتا پر ایک بندہ مجھے کہتا کہ جیوت کرو میں بھی اس کی پوجا کروں گا میں ریفرنس دکھانے کی مجھے وہ مورتی دکھاتا کہ لو بھائی یہ جیوت مورتی دیکھو یہ دیکھو اپنے اوپر سے مکنیاں بھی اڑا لیتی ہے یہ دیکھو وہ مجھے حکم دے رہی ہے وہ بول کے کہہ رہی ہے میری پوجا کرو تو میں پوجا کرنے کے لیے تیار تھا میں وہ دکھاتا میں ہمارے اتنی صد مورتیاں ہوتی ہیں اتنے ہوتی ہیں جیسے آپ تیروپتی بھالا جی آ جائیں آپ کی سارے سنکشائے ختم ہو جائیں گی آپ جب آپ جب جائیں گے آپ جب جائیں گے آپ میں ہلپ کر دیتا ہوں میں ہلپ کر دیتا ہوں آپ ہلپ کر دیتا ہوں سر سنیں تو صحیح آپ ایسا کریں آپ وہاں پر تشریف لے جائیں میں لائیو سٹریم کروں گا آپ پوری ویڈیو دکھائیے گا کہ مورتیاں جیوت ہو گئی ہیں بولنے لگ گئی ہیں اپنے اوپر سے مکھیاں بھی اڑانے لگ گئی ہیں اور وہ سانس بھی لے رہی ہیں ان کے اندر جان آ گئی ہے میں لائیو چلاوں گا میں لائیو مورتی پوجا میں انڈیا بھی آ جاؤں گا اس مورتی کی پوجا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ پبلک بھی دیکھ رہے گی اس سے بڑی خدمت ہو اور آپ کیا کر سکتے ہیں مورتی پوجا کی آپ جائیں گے کب جا رہے ہیں وہ ڈیٹ دے دیں میں اسی ٹائم پر اسی ڈیٹ کو پروگرام دھتا ہوں بتائیے کب آپ کو میں رسکان کی کہانی بتا دوں یہ رسکان تے آپ جب وہاں جانا ہے میں لائیو سیپ کروں گا کہانی نہیں میں آپ کو آپ کو وہاں پر لے جاؤں گا آپ کو وہاں درشن کراؤں گا اور جب درشن کریں گے تو آپ کے اندر کے جو جو گھٹھانے جو ہیں وہ ساری ساری کھل جائیں گی اور آپ کو جو دیوی انبوتی ہوگی جو آپ کی انبوتی ہوگی آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گے اندر آپ کو اتنا پریم بھر جائے گا آپ کے اندر جو آپ یہ زندگی بھر میں کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ میں نے شلیج بھائی کی بات کیوں نہیں مانی پہلے کیوں نہیں بات مانی شلیج میں سچ کہا رہا ہم علی رضا حرم صاحب ایک منٹ علی رضا حرم صاحب ایک منٹ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پرانوں میں ہی جیوت ہے شلیج بھائی رام جی وفات پائے ان کی وفات ہوئی ہے یا زندہ ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ڈس ہوئی ان کی نہیں رام جی تو رام جی تو وشنو کے انچ لے کر شریر میں گھسے ہوئے تھے نا آپ سمجھ رہے ہیں شریر سے پران نکل گئے ہاں تو ان کے پران ہو کر وہ واپس جو ہے وشنو میں ولین ہو گئے وہ واپس چلے گئے وشنو جی کے ساتھ باڈی تھی ختم ہو گئی ختم ہو گئی باڈی ختم ہو گئی باڈی ختم ہو گئی پران چلے گئے ہاں بلکل پران جو ہے پران وہ جیوت ہے یعنی کہ وہ دوبارہ پھر ان میں مطلب تو یہ دھانا کہ وہ پران دوبارہ ان میں ڈالتے ہیں وہ ہی زندہ ہو جاتے ہیں جب مورتیوں میں ڈال کے وہ زندہ کر رہے ہیں تو وہ پھر یعنی کہ ہمیشہ کے لئے رہتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں میں اس دن لائف کروں گا جس دن جس جگہ کی آپ بات کر رہے تھے جب آپ وہاں پر کسی دیکھ جائیں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دن مجھے ٹائم پہلے بتا دیجئے ایک ہفتہ پہلے جس ٹائم پہ آپ وہاں پر ہوں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں میں تو دل سے سکتا ہوں آپ چھوٹ 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 انڈیا میں آئے آپ انڈیا میں آئے علی صاحب آپ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو جو اندر سے جو آپ کو محسوس ہوگا نا آپ نے ایسا دیوے انبوتی آپ کو کہیں نہیں ہوئی ہوگی میں بتا رہا ہوں آپ میرے دل میں شانتی ہے میرے دل میں محبت ہے اور اتنی محبت ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس بات کی گواہی ضرفکار شف صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ رہتے ہیں تو آپ بیشاک ہمارے ہندو بھائی ہیں یا دوسرے ہیں سب کے بارے میں میری پرسنل رائے کیا ہے وہ ضرفکار شف کیونکہ میرے بھائی ہیں وہ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ بھائیوں کے بارے میں کدنی محبت ہے لوگوں کی تکلیف کے بارے میں کدنی چنتہ ہے وہ ضرفکار بھائی جانتے ہیں اور الحمدللہ اس کام میں سارا دن میں لگاتا ہوں مخرج کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی تکلیف دور کر سکوں اپنی فیملی کی تکلیف دور کر سکوں اور بڑی محبت سے اور اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں وہ چیزیں تو آلڈی ہیں جو مجھے آپ کہہ رہے ہیں چلے علی رضا حران صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی اور آپ کی بات میں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کہا جی کہ یہ جب دکھائیں گے چلے جی پھر میں یہاں سے انڈیا آگے ان کے لیے وہ کہہ کہتے ہیں مالا لے آؤں گا آئیے سر جی آئیے لیکن میں نے تھوڑا سا ٹوٹکا تو دکھائیے ہمارے پیسے نہ لگوا دیجئے گا نہیں نہیں تو سی پہنچو گے نا تو سی ہری دوار آجو بس تو سی ہری دوار آجو نا او جگہ ہے گی اصلی شد جگہ ہے گی پہنچ کر کے نا سب بھول جاؤں گی آپ سر جی شو میٹ تو کرائیے میں فیل تو کر لوں نا سر جی چینی کا سواد صرف کھا کے پتا چلتا ہے ایسے دور سے نہیں لیکن مجھے چینی کا بھی تو پتا ہو نا میں سمجھو چینی وہ چینی ہوئی نا لیکن دیکھیں نا جی شریف بھائی جیوت انسان ہے نا وہ دور سے بھی پتا چل جاتا ہے جیوت ہے نا یہ دیکھیں کہاں ناروے میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ جیوت ہیں چینی کا سواد چکھنے سے پتا لگتے ہیں لیکن جیوت کا جو آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ دور سے بھی پتا چل جاتا ہے اور جو پران ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں دور سے اگر ہوں تو وہ نظر آ جاتے ہیں چلے خیر بہت شکریہ آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی بہت شکریہ بہت شکریہ